آج ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ ایک پروٹیسٹ ہے ایک اندجاج ہے اور اس میں ہماری مانگ انڈیا کی گورنمنٹ سے بھارت سرکار سے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے جس کا نام جمنت الوقی ہے وہاں پر ہمارے اماموں کے بہت بخصورت جو شرائنز تھے جو روضے تھے انہیں مصمار کر دیا گیا آج سے نمیان بے سال پہلے یہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سعودی حکومت سے یہ بطالبہ کرتے ہی ریمان کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان روضوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اگر انہوں نے یہ روضہ تعمیر نہیں کیا تو ہمارا یہ پروٹیسٹ ہمیشہ جاری رہے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مہراش کے علماء خطبہ دانشوران شعراء اور بہت سے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کی تعدادہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں ہم سب ابھی کھولی دیر کھولیس کے ہیڈ آفیس بھی جائیں گے یک پونہ میں اس کا ہیڈ آفیس ہے وہاں جائیں گے ٹی ایموں کو بھی نیورنڈم دیں گے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ البقی ارگنائزیشن مہراشترہ اور شیعہ علماء بورڈ مہراشترہ کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں پریت والوں کا جنہوں نے آج زہمت اٹھائی اور ہمارے اس پروگرام کو کبرج دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ دنے بات آپ کا دیکھیں عربی زبان میں ایک ضرب المثل ایک مہاورہ ہے ایک کہاوت ہے ہمارا کام پروٹسٹ کرنا ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہمارا مذہبی حق ہے یہ سیاسی حق نہیں ہے ہمارا یہ ہمارا مذہبی حق ہے ہمارا کام پروٹسٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں ان سے ایک عقیدت ہے جن کی قبروں کو مسمار کیا گیا ہے تو ہم تو کوشش کریں گے اور یہ کوشش ہماری جاری رہے گی حکومت اس کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ اس کا عمل ہے لیکن ہماری جو نیت ہے ہمارا جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے حکومت سے کہیں یعنی ہمارا کنٹینٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ان کا انٹینشن کیا ہے وہ حکومت جانتی ہے ہمت مسلمہ سے کیا پیل کریں گے جیہاں میں تمام عالم اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ قبر کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ تر مسلمان اسے مانتے ہیں نائنٹی فائی پٹھتے ہیں سنی اور شیعہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قبر کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ قبر ہونا چاہیے ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے مسلمانوں میں جو قبر کا مخالف ہے لیکن ہمارے ساتھ اس سلسلے میں برادران اہل سنت کی اکثریت ہے ہم ان سے آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ حکومت سعودی سے وہ بھی کہیں ہم پر دباؤ ڈالیں ہم سب مل جل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ برادران اہل سنت نے وہاں کے متوعوں کے خلاف جو ہے ایک پروٹسٹ کیا ہے کہ رجاج کیا کہ جو لوگ وہاں پر ہمیں پریشان کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محمد ابن سلمان نے جو ہے ان کے پر قطرے ہیں یہ ایسے ہوا یہ ان کے احتجاز سے ہوا انہوں نے پروٹسٹ کیا تو ہم بھی پروٹسٹ کریں گے تو ہمارے لئے بھی انشاءاللہ نتیجہ اچھا ثابت ہوگا یہ ہمیں امید اور یقین ہے ہمارے لئے بھی انشاءاللہ